ہوا تقریباً سوہ سال پہلے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ختم کر دی ہو گئی تحریکی ادمی اعتماد کے نتیجے میں تو اس کے بعد پھر آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی وہاں پر بھی عدالتوں نے توہین عدالت اور سردار تنویر علیہ السلام کو اتنے شوٹسے کی دن فرد جرم بھی آیت کی اور اس کو ان کو فارغ بھی کر دیا یعنی وہ گینیس بک آف ورلڈ ریکرڈ میں لکھا جائے گا وہ اتنا تیز توہین عدالت کی کاروائی کہیں نہیں ہوئی اور ان کو چلتا کر دیا گیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو ختم کیا گیا وہاں پر اب گلگت بلتستان کی باری ہے دو تین چیزیں میں آپ کے ساتھ آغاز میں ہی شیئر کر لیتا ہوں وہاں کی جو عدالتیں ہیں ان کے جو چیف جج ہیں وہ کون ہیں یہ بڑا ضروری ہے جاننا اس لیے میں کسی پہ کوئی شک کا اظہار نہیں کر رہا میری کیا مجال میری کیا اوقات لیکن اگر تصویر چلا سکیں یہ ہیں سردار شمیم یہ جو اس وقت گلگت بلتستان کے جو چیف جج ہیں یہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی جج رہے ہیں سردار شمیم صاحب اور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں اور ان کا یہ ایک اور بھی جب ہدیبیا پیپر ملز یہ بڑا ایک مشہور کیس تھا جس میں شریف خاندان کو ملوث کیا گیا تھا اور اس میں عساق دار صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ بھی ہے جو انہوں نے دیا ایک میجر سٹیٹ کے سامنے کنفس کیا یہ جناب سردار شمیم صاحب جب یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ مقدمہ تھا ہدیبیا پیپر مل کا تو یہ ریفری جج کے طور پر آئے تھے دو جو جج تھے وہ ایک جج امپلیکیٹ کرنا چاہتا تھا شریف خاندان کے خلاف فیصلہ دینا چاہتا تھا دوسرا بری کرنا چاہتا تھا تو پھر ایک ریفری جج کو تینات کیا گیا اس فیصلے کے لئے اور وہ یہی تھے سردار شمیم صاحب اور انہوں نے شریف خاندان کو بری کر دیا تھا یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے دوہزار انیس میں چند ماہ کے لیے پھر بائیس نومبر دوہزار بائیس کو شریف خاندان بھولتا نہیں ہے جو ان کے ساتھ بلائی کرے اسی طرح جو ان کے ساتھ اچھا نہ ہو اس کو بھی نہیں وہ بھولتے تو ان کو انہوں نے گلگت بلتستان کا چیف جج لگا دیا تو اب آج جو حکم امتنا ملا ہے الیکشنز نہیں ہوں گے اور بڑے سوال ہوئے کہ کیسے آپ الیکشن کر سکتے ہیں اور یہ اور وہ تو یہ سردار شمیم صاحب جنہوں نے شریف خاندان کو ہدیبیا پیپر مل میں جس کی مطلب بڑی خوفناک جس کی تفصیلات ہیں اور عساق دار صاحب کا ایک اقبالی بیان ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ قاضی فیملی نے اکاؤنٹس کھولے اور جس میں انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ اٹھالیس لاکھ ڈالر کے لگ بگ جو رکم تھی وہ منی لانڈرنگ کی گئی تھی اور اس میں سردار شمیم صاحب نے شریف خاندان کے حق میں فیصلہ دیا بطور ریفری جج اور یہ نیب کا جو کیس تھا جو ریفرنس تھا یہ کواش ہو گیا تھا بعد میں جب پنامہ پیپرز ہوئے تو پھر اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ اس کیس کو اب دوبارہ دیکھیں لیکن جو سپریم کورٹ کا بینچ بنا جس میں جسس قاضی فائز عیسی صاحب تھے مشیر عالم صاحب تھے تو انہوں نے بھی اس کو پھر کہا کہ نہیں اب یہ کوئی اب یہ اس کا یہ کوئی کیس نہیں ہے اور اس کو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا لیکن وہ جو سردار شمیم صاحب ہیں پھر ان کو پتہ نہیں کسی نے سفارش کی ہوگی یا شریف خاندان کا اتنا تعلق ہوگا ان کے ساتھ ظاہر ہے اگر چیف جج ریٹائرمنٹ کے بعد لگایا جاتا ہے اور پھر نومبر دوہزار بائیس میں تو ڈیفینٹلی کوئی نہ کوئی بات ہوگی ان کو لگایا انہوں نے شہباز شریف صاحب نے بڑا اور اس پر پھر میں بتاؤں گلگت بلتستان کے جو وزیراعال آئے ہیں وہ عدالت میں گئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کی گلگت بلتستان میں بطور چیف جج تیہ ناتی کے پٹیشن جو ہے وہ پڑی ہوئی ہے وہ زیرے مطلب سماعت ہے ابھی کس سٹیج میں ہے لیکن وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے تو یہ اس کا میں نے یہ کہانی آپ کو یہ کہانی نہیں ہے یہ حقائق ہیں یہ میں نے چیزیں آپ کو اس لیے بتائیں کہ تاکہ آپ کو اس اوورال سمجھ آ سکے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے یہ جو یعنی آپ یہ کہتے ہیں نا جی صرف زرداری صاحب یاروں کے یار ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں سمجھیں آپ جو یہاں پر یاروں کے یار ہیں دوستوں کے دوست ہیں جو ان کو ان پر احسان کرتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں بھولتے اور پھر یہ جو ساری جابز اس طرح کی بانٹی جانتی ہیں ایک دوسرے کو یہ ایک پیراسائٹک گروہت ہوتی ہے میں تاکہ کوئی نیازی آگ سنت ہوں میں کوئی ملک سڑے سے تو یہ وہ جو ساری بات ہے یہ سارا جو ہے وہ یہ بارال یہ تو ایک چیز تھی جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا اب ہم ندیم سے بھی میں بات کروں گا لیکن تھوڑے سے میں آپ کو جو تو وہاں پر اس وقت